بسم اللہ الرحمن الرحیم تھری کلاس ٹوڈنٹس اسلام علیکم بچو آج کی کلاس پہ ہم یونٹ نمبر ٹو دا گولڈل سن کی ایکسرسائز کے پیج نمبر ٹونٹی اور ٹونٹی ون پڑھیں گے تو آج اپنے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر ٹونٹی سنٹینس میکنگ جملے بنانا ریٹ دا فالوینگ سنٹینسز دیئے گے جملوں کو پڑھیں اور جملوں کے مختلف حصوں پر غور کریں بچو یہ بلوک پڑھتے ہیں آج سنٹینسز ہے سنٹینسز ایس سبجیکٹ اینڈ آور برکو کمپلیٹ ایٹس میننگ ایک جملے میں ایک کام کرنے والا یعنی کہ سبجیکٹ اینڈ آور برکو اور ایک فیل ہوتا ہے آو یہ بچو اب سنٹینسز کو پڑھتے ہیں دا پینسل اس آن دا ٹیبل پینسل میز پر ہے تو اس سنٹینسز میں پینسل سبجیکٹ ہے اینڈ اس جو ہے دا پینسل اس اس جو ہے ورپ ہے اندہ فالوینگ سنٹینسز دیئے گے جملوں میں سبجیکٹ کو انڈرلائن کریں اور کوریکٹ ورپ کے ساتھ بلینک کو فیل کریں ورڈ بینگ کے پلیس اس آسکس آنڈ ورک شی ڈیش ہارڈ شی یہاں پہ آئے گا ورکس ہارڈ وہ بہت مہنت کرتی ہے یہاں پہ شی سبجیکٹ ہے دا ٹیچر آسکس آ کویسٹن یہاں پہ آسکس آئے گا بچو یہاں پہ آپ نے آسکس لگانا ہے جو ٹیچر ہے یہ سبجیکٹ ہے یہاں پہ آپ نے پلے لکھنا ہے اس طرح سے بچو آپ نے ان بلینک کو فیل کرنا ہے بچو اب ہم نے یہاں پہ ان نمبر کو ورڈ میں لکھنا ہے تو یہ بہت آسان ہے بچو ون کلاس میں ٹو میں ہم نے ہر جگہ پہ ان نمبر کو سپیلنگز میں لکھنا سیکھا ہے بچو ہماری ہیلپ کے لیے یہاں پہ کچھ ورڈز دیئے گئے ہیں فیفٹی، فیفٹی وان یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فیفٹی ٹو، فیفٹی ٹری، فیفٹی فور اس طرح سے یہاں پہ سکسٹی دیا گیا ہے سکسٹی وان، سکسٹی ٹو، سکسٹی ٹری یہاں پہ آپ نے سکسٹی نائن تک لکھنا ہے اسی طرح سیونٹی، اس کے بعد سیونٹی نائن تک لکھنا ہے یہاں پہ ایٹی اور یہاں پہ ایٹی نائن تک آپ نے لکھنا ہے اور یہاں تک آپ نے ہنڈر تک اس کاؤنٹنگ کو آپ نے ورڈز میں لکھنا ہے نیکسٹ ہے پوائنٹ ٹو، کریٹیو ریٹنگ رائٹ ا سیمپل ڈسکریپٹی پیراغراف اپاوٹ یور سیٹی اپنے شہر کے بارے میں ایک سادہ بیانیاں پیراغراف لکھیں آپ کی مدد کے لیے ایک پیراغراف سیمپل کے طور پر دیا گیا ہے جب ہم جملوں کو کٹھا کرتے ہیں بچوں دیکھتے ہیں کون سا پیراغراف مدد کے لیے دیا گیا ہے نیلم ویلی، نیلم ایک خوبصورت وادی ہے یہاں پہ تقریباً تین سو ستر چھوٹے اور بڑے گاؤں ہیں یہاں پہ تقریباً دو ہزار لوگ رہتے ہیں اس کا نام نیلم کی صاف پانی کی وجہ سے رکھا گیا ہے پوری وادی خوبصورت مناظر سے بھرپور ہے تو آئیے بچوں آپ اپنے شہر کے بارے میں ایک پیراغراف لکھنا ہے تو بچوں بک پر دیئے گئے پیراغراف کی مدد سے ہم نے اس طرح سے اپنے شہر کے بارے میں ایک پیراغراف لکھنا ہے میرے شہر میں بہت خوبصورت اور مشہور جگہ ہیں میں اپنے شہر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں نیچے کچھ تصویر دی گئی ہیں جو کہ ایک کہانی کو بیان کرنی ہے look at the pictures تصویر کو دیکھیں and write what is happening اور لکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو بچوں تصویر کو دیکھ کے ہم نے کہانی رائٹ کرنی ہے آئیے اب کہانی لکھتے ہیں once upon a time پرانے وقتوں کی بات ہے three bears lived in a jungle ایک جنگل میں تین ریچ رہتے تھے they were benny spike and uncle barry وہ benny spike اور uncle barry تھے benny was too much clever and spike was very innocent benny بہت زیادہ چلاک اور spike بہت معصوم تھا once ایک مرتبہ benny stole many berries of uncle barry benny نے انکل barry کے بہت سے بیر چورا گئے after eating too much berries بہت زیادہ بیر کھانے کے بعد he said to spike وہ spike سے کہتا ہے you can have the rest of my berries کیا اب تم میرے بکیہ بیر لے لوگے یا لے سکتے ہو so spike was innocent spike بہت معصوم تھا he accepted berries اس نے بیر قبول کر لیے from benny benny سے when he was eating berries جب وہ بیر کھا رہا تھا uncle barry came uncle barry آ گئے and punished spike instead benny اور اس نے benny کی بجائے spike کو بیر چھرانے کی سزا دی next tongue twisters learn to speak as fast as possible جتنی تیزی سے ممکن ہو سکے اس کو بولنا سکے and share it with friends اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو بچو اس کو ہم نے جتنی تیزی سے بول سکتے ہیں بولنا سکنا ہے پہلے ذرا سلوک پڑھیں گے how much would would a would chuck chuck if the would chuck could chuck would اب آپ نے اس کو fast پڑھنا ہے تیزی سے پڑھنا ہے how much would would a would chuck chuck if the would chuck could chuck would بچو یہ tongue twisters ان کو آپ نے ضرور سیکھنا ہے یہ آپ کی انگلیش کو improve کرنے کے لیے بہت سے زیادہ ضرور ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی بچو ایکسرسائز قتم ہوتی ہے اور ہماری آج کی کلاس قتم ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تینکس فور واشنگ اور اللہ حافظ